اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں بٹر چکن بٹر چکن کے لئے میں نے آدھا کھلو چکن لی ہے بون لس سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے یہ بٹر مسالہ ہے یہ تین کھانے کے چمچ ہے اس کے اندر دہی جائے گا یہ بھی تین کھانے کے چمچ ہے ایک لیمون ہے اور دو کھانے کے چمچ آئل ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر لیں گے یہ سب کو اسٹال دیں گے یہ تین کھانے کے چمچ ہے اور اس کے اندر میں دہیں شامل کروں گی یہ بھی تین کھانے کے چمچ یہ میں نے دہیں بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ آئل شامل کر دوں گی اور ایک لیمون کا راس ہم لوگ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی اسے مکس کر لوں گی میں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی یہ گھنٹہ کم از کم ہو گیا ہے یہاں پر دو کھانے کے چمچ اس کے اندر مکھنیں شامل کروں گی یہ ٹوماٹر پیسٹ ہے دو ٹوماٹروں کو میں نے بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور کریم ہے جلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک پینے رکھ دیا ہے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ میں اواز شامل کروں گی اور یہ جو میں نے نیڑ کی اواز چکن شامل کروں گی یہ میں نے چکن اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو تیز آنچ پر دو سے تی منٹ کے لیے میں پکاؤں گی یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں یہ ٹوماٹر کا جو پیسٹ ہے یہ شامل کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اچھے سے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب دھکر لگا کر اس کو پندرہ منٹ پکاؤں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن گر جو کی اچھے طریقے سے اب اس کے اندر یہ جو میں نے کریم رکھی تھی میں یہ شامل کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی اور یہ مکھن تھا یہ بھی شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی مکس کر کے اس کو پانچ منٹ پر دوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ سے کتنا زبردست چکن تیار ہے چلیں اس کو ڈش میں نکالتے ہیں دیکھیں میں نے ڈش میں نکال لیا ہے کتنا زبردست اس کو کتنا ہے بڑھر چکن تیار ہو چکے ہیں ہاں 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 ، ہاں ، 얼마 ہے 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 ہے